بالاپور پولیس کے اہلکاروں نے ایک گانجا پیڈلر کی گرفتاری عمل ملائی اور اس کے خبزے سے دو کلو گرام ڈرائی گانجے کو ضبط لیا گیا جس کی جملہ مالیت پانچ لاکھ پچاس ہزار پر بتائی جا رہی ہے گرفتار شدہ ملزم کی شناخ زین ادین عمر اکیس سال کے طور پر کی گئی ہے جو کہ شاہن نگر بالاپور کا رہائشی بتایا جا رہا ہے لیکن وہ ریاستہ آسام سے یہاں پر آ کر خیام پذیر ہوا تھا اس کے خبزے سے دو کلو گرام ڈرائی گانجہ جس کی جملہ مالیت پانچ لاکھ پچاس ہزار پر بتائی جا رہی ہے تمام کو ضبط لیا گیا ملزم زین ادین عرف زین جو کہ گزشتہ ایک سال سے شاہ جہاں کولنی شاہن نگر بالاپور میں رہتا ہے اسے گانجے کی بری عادت پڑ گئی اور اس نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ساتھی ساتھ ضرورت مند کسٹمرز کو یہ فروخت کرنے کے لیے غیر خانونی طریقہ اپنایا ملزم جو کہ کئی ساری بری عادتوں وہ صحبتوں میں ملوث پایا گیا اور اس کی آمدنی بھی اس کے اخراجات کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی ہے جس کے لیے اس نے جلد اور آسان طریقے سے پیسہ کماتے ہوئے اپنی شاہنہ ضروریات کی تکمیل کے لیے غیر خانونی طریقہ اپنایا ملزم نے ریاست آسام میں ایک نامعلم شخص سے گانجہ خریدا اور وہ جب الجابری کولنی شاہن نگر میں غریب صارفین کو گانجہ فروخت کر رہا تھا معتبر معلومات کے مطابق پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری عمل ملائی اور اسے عدالتی تحویل میں بھی بھیج دیا گیا پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کی خصوصی ریپورٹ